یہ قطعہ اور اگلا شہر آپ کے حوالے کی کس قدر تبدیل ہو جائے گا منظر دیکھنا کس قدر تبدیل ہو جائے گا منظر دیکھنا جب علی آ جائے تب اللہ کا گھر دیکھنا کس قدر تبدیل ہو جائے گا منظر دیکھنا جب علی آ جائے تب اللہ کا گھر دیکھنا اور عزت بکشی ہے ہم کو پرچمے عباس نے شیر بطور خاص دیکھا گئے کہ عزت بکشی ہے ہم کو پرچمے عباس نے ہاں نہیں سیکھا کبھی سر جھکا کر دیکھنا عزت بخشی ہیں ہم کو پرچم اپاس نے ہاں نہیں سیکھا ہم نے نظریں جھکا کر دیکھنا اور آخری مصرہ جناب علیہ الزر کے حوالے سے پھر سے تو یہ سبق بھی دے گیا ہے چھ مہینے کا صغیر یہ سبق بھی دے گیا ہے چھ مہینے کا صغیر موجب سامنے ہو مسکرا کر دیکھنا موجب سامنے ہو مسکرا کر دیکھنا آئیے عزت انہی اشار کے زیرے ساہر میں گزارش گزار ہوں ایک اور مہمان شہر جناب محمد کونین بکنالوی صاحب سے کہ وہ یہاں آئے اور نظران عقیدت پیش کرے سلام علیکم سب سے پہلے احوازات کی حضرت میں اس جشنے بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی طرف سے زمانے کے امام کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کرتے ہیں ملکر باواز بغم نہ رہے ساتھ شروع میں ہی دو باتیں کہہ دوں تاکہ مجھے بعد میں کچھ کہنا نہ پڑے نبی کی یہ معتبر حدیثیں ہیں کہ جو علی کے فضائل اپنے کانوں سے سنے اس کے کان کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں جو علی کے فضائل اپنی آنکھوں سے پڑھے اس کے آنکھ کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں جو علی کے فضائل اپنی زبان سے پڑھے اس کے زبان کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں جو علی کی مدد اپنے ہاتھوں سے کرے اس کے ہاتھ کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو فرشِ ازا اور فرشِ مجالیس وہ جگہ ہے فرشِ مجلیس کہ جہاں پہ آنے کے بعد انسان کے کچھ عزو کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں قریب آؤ کے شاید سمجھ سکو ہم کو یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں قریب آؤ کے شاید سمجھ سکو ہم کو یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں آپ دیکھئے گا آغاز کرتا ہوں کہ علی کے نام سے کرتا ہوں بات کا آغاز علی کے نام سے کرتا ہوں بات کا آغاز یہی ہے میرا وضو اور یہی ہے میری نماز علی کے نام سے کرتا ہوں بات کا آگار یہی ہے میرا وضو اور یہی ہے میری نماز یہی وہ نام ہے جس سے سکون ملتا ہے اسی سے جسم کی رگ رگ کو خون ملتا ہے یہی وہ نام ہے جس سے سکون ملتا ہے یہی وہ نام ہے جس سے سکون ملتا ہے اسی سے جسم کی رگ رگ کو خون ملتا ہے اسی سے جسم کی رگ رگ کو خون ملتا ہے نبی نے فرمایا کہ علی سے محبت وہی کرتا ہے کہ جو جو پاک پاکیزہ ہوتا ہے جو حلالی ہوتا ہے علی سے وہی رکھے گا جس کی ولادت میں خواست ہوگی یا آپ شہر سے ایک دیکھئے گا کہ رسول پاک کے اقوال سے یہ ثابت ہے رسول پاک کے اقوال سے یہ ثابت ہے ہر ایک حال میں اپنی زبا وہ کھولے گا اور زمان بھر کے زلیلوں سے جا کے بتلا دو حرام خون علی کے خلاف بولے گا زمان بھر کے زلیلوں سے جا کے بتلا دو زمان بھر کے زلیلوں سے جا کے بتلا دو حرام خون علی کے خلاف بولے گا ہم حسین والے ہیں ہر ادا نرالی ہیں ہم حسین والے ہیں ہر ادا نرالی ہیں یا علی مدد کہہ کر ہر بلا کو ٹالی ہے ہم حسین والے ہیں ہر ادا نرالی ہیں یا علی مدد کہہ کر ہربلا کو ٹالی ہے تو کان کھول کر سن لو اے یزید کی نسل ہو ہربلا تمہاری ہے اور کربلا ہماری ہے کان کھول کر سن لو حیدری مولا سلامت رکھیں یا علی کا نعرہ لگانے والے کو اس لیے کہ نعرہ حیدری ماں کی بلندی کا ثبوت نعرہ حیدری حیدر سے محبت کا ثبوت نعرہ حیدری انساء کی شلافت کا ثبوت نعرہ حیدری ماں کی تعالت کا ثبوت تو کسمت تاثیر و شجاعت کا پتہ دیتا ہے یہ وہ نعرہ ہے جو مردوں کو چلا دیتا ہے کسمت تاثیر و شجاعت کا پتہ دیتا ہے یا علی یا علی کسمت تاثیر و شجاعت کا پتہ دیتا ہے یہ وہ نعرہ ہے جو مردوں کو جلا دیتا ہے یہ وہ نعرہ ہے جو مردوں کو جلا دیتا ہے یہ وہ نعرہ ہے جو مردوں کو جلا دیتا ہے یہ وہ نعرہ ہے جو مردوں کو جلا دیتا ہے سارے جہاں کو اس کا ولی دیکھتا رہا سارے جہاں کو اس کا ولی دیکھتا رہا ایک انگریز نے نہجے بلاگا کو کم سے کم ستائیس مرتبہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ ایک جملہ کہتا ہے یا تو یہ کائنات علی نے بنائی ہے یا جب یہ بن رہی تھی علی دیکھ رہا تھا سارے جہاں کو اس کا ولی دیکھتا رہا سارے جہاں کو اس کا ولی دیکھتا رہا سب کچھ وہ جانتا تھا سب ہی دیکھتا رہا تو یا تو یہ کائنات بنائی علی نے ہے یا جب یہ بن رہی تھی علی دیکھتا رہا یا تو یہ کائنات بنائی علی نے ہے یا تو یہ کائنات بنائی علی نے ہے یا جب یہ بن رہی تھی علی دیکھتا رہا ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد تو ایک مولائی جہاں میں سوپ بھاری کیوں نہ ہو سو گناہ بھرتی ہے طاغت یا علی کہنے کے بعد سو گناہ بڑھتی ہے طاغت یا علی کہنے کے بعد ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سبر جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد خود سمجھ جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد ایک مولائی جہاں میں سو پہ بھاری کیوں نہ ہو سو گناہ بڑھتی ہے طاغت سو گناہ بڑھتی ہے طاغت یا علی کہنے کے بعد سو گناہ بڑھتی ہے طاغت یا علی کہنے کے بعد سوگنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت گستاخی دشمن کا نشکوانہ گلا تھا جنابِ حرکیہ والے سے تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت گستاخی دشمن کا نشکوانہ گلا تھا یہ کہتے ہوئے حرکی خطا بخش دی شہنے جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا یہ کہتے ہوئے حرکی خطا بخش دی شہنے جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا یہ کہتے ہوئے ہر کی خطا بخش دی شہنے جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا بہوازہ بلندہ رہے سلاوات جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا شہرت کے لیے شہر میں بدنامی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے شہرت کے لیے شہر میں بدنامی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے ہم لوگ بلا فصل کے ہیں ماننے والے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے ہم لوگ بلا فصل کے ہیں ماننے والے ہم لوگ بلا فصل کے ہیں ماننے والے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے جو شخص تازیے سے بچا کر نظر گیا جو شخص تازیے سے بچا کر نظر گیا سمجھو کہ اپنی موت سے پہلے ہی مر گیا جو شچ تازیے سے بچا کر نظر گیا سمجھو کہ اپنی موت سے پہلے ہی مر گیا کہتا تھا تیر اب میں کبھی اڑنا پاؤں گا ایک بچہ ہستے ہستے میرے پر قطر گیا کہتا تھا تیر اب میں کبھی اڑنا پاؤں گا ایک بچہ ہستے ہستے میرے پر قطر گیا ترکش میں رکھ لے تیر تو جلدی سے ہرملا ترکش میں رکھ لے تیر تو جلدی سے ہرملا دیکھے گا بے زبا تو کھلو نہ بتائے گا ترکش میں رکھ لے تیر تو جلدی سے حرملا دیکھے گا بے زبا تو کھلو نہ بتائے گا تو رن میں حسین لائے تھے ازگر کو اس لیے بابا نے جنگ جیت لی بیٹا بتائے گا رن میں حسین لائے تھے ازگر کو اس لیے بابا نے جنگ جیت لی بیٹا بتائے گا ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہوں موجود روایت آپ کے سامنے ہیں ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہم موجود اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے جو آگے نکل گیا وہ بھی ہلاک جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک جو غدیر پہ غامزن ہے وہ کامیاب ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہم موجود اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے تو بیکار کی باتوں کو نہ انوارن مناؤ جب کہہ دیا ہے دردے خدا ہے تو خدا ہے بیکار کی باتوں کو نہ عنوان بناو جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے مسدس کے بس دوبن کہ جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے شعورِ حسنِ طلب کو جگانا پڑتا ہے شعورِ حسنِ طلب کو جگانا پڑتا ہے فصیلِ دار پخد کو سجانا پڑتا ہے شعورِ حسنِ طلب کو جگانا پڑتا ہے فصیلِ دار پخد کو سجانا پڑتا ہے کبھی کبھی تو بھرا گھل لٹانا پڑتا ہے کبھی کبھی تو بھرا گھل لٹانا پڑتا ہے شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے فسیل دار پر خود کو سجانا پڑتا ہے لہو جگر کا سینہ کو پلانا پڑتا ہے کبھی کبھی تو بھرا گھل لٹانا پڑتا ہے گوھر یہ کاسہ ایک کم ذات میں نہیں ملتا علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا گوھر یہ کاسہ ایک کم ذات میں نہیں ملتا علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا جس طریقے سے آپ یہاں بیٹے ہوئے ہیں اسی طریقے سے دیکھئے گا محشر کا عالم کیا ہوگا کہ شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے فصیل دار پر خود کو سجانا پڑتا ہے لہو جگر کا سینہ کو پلانا پڑتا ہے لہو جگر کا سینہ کو پلانا پڑتا ہے کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے گوہر یہ کاسہ ایک کمزات میں نہیں ملتا علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا امیر خمکری آیا بلائی جائے گی بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی محشر کا عالم کیا ہوگا امیر خمکری آیا بلائی جائے گی بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے گی جس کا عقیدہ ہو بولے علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے گی امیر خمکری آیا بلائی جائے گی بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے گی تو چمن چمن سلِ محشر کلی کلی ہوگا قسم خدا کی وہاں بھی علی علی قسم خدا کی وہاں بھی علی علی ہوگا قسم خدا کی وہاں بھی علی علی ہوگا ایک روز ایک صاحبِ ذلفِ دراز نے ایک روز ایک صاحبِ ذلفِ دراز نے ہم سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے آتا نہیں ہے ذکرِ رسولِ خدا تمہیں بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے میں نے کہا کہ ذکرِ رسولِ خدا کروں کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنرور کی بات ہے میں نے کیا جو دعوتِ اول کا تذکرہ بولے ہتاؤں اس میں تو حیدر کی بات ہے میں نے سنایا جب شبِ حجرت کا واقعہ بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے میں نے کہا جہادِ پیمبر کروں بیا خندق کا ذکر ہے کہی خیور کی بات ہے میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیا بولے کہ پھر غدیر کے ممبر کی بات ہے میں نے سنایا آیت تطہیر کا نزول بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کرو احمد کی پات بات میں حیدر کی بات ہے احمد کی پات بات میں آخری شہر بولہ سلامت رکھے یا علی کا نعرہ لگانے والوں کو اس لیے کہ یہاں مزدور و کسان لوگ بھی بیٹھے ہیں جملہ سنیں کہ اگر بغیر بہت سمبارش ہو جائے تو فصل خراب ہوتی ہے جہاں علی انوری اللہ نہ ہو وہ نسل خراب ہوتی ہے ایک روز ایک صاحب ظلف دراز ایک روز ایک صاحب ظلف دراز ایک روز ایک صاحب ظلف دراز ایک روز ایک روز ایک صاحب ظلف دراز صاحب ظلف دراز نے ہم سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنرور کی بات ہے میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ بولے ہتاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے میں نے سنایا جب شب حجرت کا واقعہ بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے سنایا جب شب حجرت کا واقعہ بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے میں نے کہا جہاد پیمبر کروں بیا غندق کا ذکر ہے کہیں خیور کی بات ہے میں نے نبی کے آخری حچکہ کیا بیا پورا مجمع کی توجہ میں نے نبی کے آخری حچکہ کیا بیا بولے کہ برغدیر کے ممبر کی بات ہے میں نے سنایا آیت تطہیر کا نظور بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے بولے کہ ذکروں اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ایک نعرہ حیدری